بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تین ایسی غلطیاں جو ہم استغفار پڑھتے وقت کرتے ہیں ناظرین اگر آپ استغفار کرتے ہیں اس کے باوجود پریشانی ختم نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر و پریشانی اور ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ عطا فرماتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کسرہ سے ورد کرتا ہے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا وہم و غمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا ہے تو پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکات حاصل نہ ہو اگر کسی کو استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کون سے غلطی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے ایک نے آ کر کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی قہد صالح ہے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے تو آپ نے ان سے کہا کہ اے سائل تو استغفار کیا کرو پھر دوسرے شخص نے رزق میں ببرکتی کے لئے کہا کہ حضور کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے کہا کہ استغفار کیا کرو ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور بے اولاد ہوں دعا فرمائیں تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر اس کے بعد ایک اور شخص نے کہا کہ حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہو رہی بہت کم ہے کوئی عمل بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کرو وہاں ایک اور شخص موجود تھا اس نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا حضور یہ ماجرہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے گناہ بخشواو اپنے رب سے بے شک وہ بخشنے والا ہے پھر فرماتا ہے کسرت سے بارش نازل فرماؤں گا پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دوں گا اور تمہارے لئے بہار بناوں گا اور تمہارے لئے نہریں جاری کر دوں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت دے گا اور قید صالح دور فرمائے گا استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے اگر آپ استغفار کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد اور سمرات نہیں مل رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے تیری عظمت کی قسم جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اے شیطان مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم اپنے بلاند رتبے کی قسم جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فوائد اور برکات حاصل نہ ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حزیلہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے تو ان احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لئے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو اللہ تمہارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوگی وباؤں اور بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے جو غم مسئبت پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ تیرے آمال کی وجہ سے اور تیرے کردار تیرے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے انسان جب تُو دیکھے کہ تجھے مسئبت اور پریشانیوں اور وباؤں کے امراض نے گھیر لیا ہے تو اس وقت تُو استغفار کی کسرت کیا کرو پھر اللہ تجھے مسئبتوں سے بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا قسرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لئے خوشخبریاں ہیں اب قرآن سے اور حضور نبی کریم ﷺ کے فرمان سے ثابت ہوا ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور سمرات نہیں مل پا رہے اصل میں ہمارے اندر کوتا ہی ہے ہمارے اندر کمی ہے اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن تین ایسی غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں نمبر ایک گناہ بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں گناہوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے غیبت سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا زیادتی کرنا تو کیا ایسے میں استغفار فیدہ دے گا جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو یہ منافقت نہ ہوئی ایسے استغفار فیدہ نہیں دے گا نمبر دو دوسری غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ غلطی ہمارے اندر ہیں ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا اللہ پر توقل نہیں ہوتا جب تک یقین نہیں ہوگا اللہ پر توقل نہیں ہوگا تو ہم کیسے استغفار سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں استغفار کو پورے یقین اور کامل کے ساتھ پڑھیں تب ہمیں اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوں گے نمبر تین تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں آپ مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں تب ہی ہم استغفار کے فیدے اور سمرات حاصل کر پائیں گے آپ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا جزاک اللہ